السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ایسے کلمات پیش کروں گا جو صدق و خیرات کے برابر ہیں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا اے اللہ کے رسول مال والے عجر لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے زائد مالوں کا صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایسی چیزیں نہیں بنائیں جو تم صدقہ کر سکتے ہو بلا شبہ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو دفع سبحان اللہ کہا کر یہ تیرے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سو غلام کے برابر ہے جنہیں تو ازاد کرے اور سو دفع الحمدللہ کہے یہ تیرے لئے سو لگام پہنے زین شدہ گوڑوں کے برابر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے سو دفع اللہ اکبر کہا کر یہ تیرے لئے ہار پہنائے گئے سو انٹوں کے برابر ہیں سو دفع لا الہ الا اللہ کہا کر یہ زمین و اسمان کے خدا کو عجر و ثواب سے بر دے گا اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہوگا جو اسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ